یہ چینل کسی بھی غیر قانونی کام کو فروغ یا حوصلہ افضائی نہیں کرتا اس چینل کی طرف سے فراہم کردہ تمام معلومات صرف تعلیمی مقصد کے لیے ہیں ہوشیار ہوں اور ایتیاد کریں اس پروڈرام میں ایسے واقعات کا تفسرہ کیا گیا ہے جو بچوں کے لیے بالکل ہی نامناسب ہے بچپن کی یادوں میں کھیل کود کے علاوہ ہم سب کا تجربہ بدتمیز موپھٹ بچوں سے ہوا ہوگا چند ساتھی دوسروں کو تنگ کرنے کا موقع ہاتھ سے نکلنے نہیں دیتے ہیں کوئی بھی کمزوری ان کا ہتھیار بن جاتی ہے کل لو آفریقہ کے کون سے قبیلے سے ہو موٹی ڈبل روٹی موٹی ہاتھی اوے بونے تیری سنو وائٹ کدھر ہے آج کا سچا واقعہ کسی معمولی چھیر چھاڑ کے بارے میں نہیں ہے بلکہ یہ ایک بہت ہی دربناک سنگین قصہ ہے یہ ہے رینہ ورک کی کہانی آج سے پچیس سال پہلے نوویمبر انیس سو ستانوے سینچ ڈسٹرک پریٹش کولمبیا کنیڈین سوبے پریٹش کولمبیا کی وینکوور آئیلنڈ پر صرف ہوائی یا سمندری راستے سے پہنچ سکتے ہیں جہاز فیریز یا کشتی سے وینکوور آئیلنڈ ایک بے حد خوبصورت جگہ ہے جہاں صاف شفاف ساحل سمندر بے مثال قدرتی مناظر شاندار جھیل اور پہار جنگلات اور نیشنل پارکز قریب قریب پائے جاتے ہیں یہ منزل چھٹیاں گزارنے کے لیے یا خاندان اور بچوں کی پرورش کے لیے بہترین ہے رینہ ورک کے والدین نے بھی یہی سوچا تھا جب انہوں نے سینچ میں اپنا گھر بسایا رینہ کا باپ منجید ورک ایک پنجابی سکھ گھرانے سے تھا اور وہ نیو ڈیلی میں رین بیک سی لیبورٹوریز لیمیٹڈ نامی فارمسورکل کمپنی میں کام کرتا تھا اپرل انیس سو اناسی بائیس سالہ منجید نے اپنی نوکری سے دو مہینوں کی چھٹی مانگی تھی اور کینیڈا اپنی بہن امرجید سے ملنے گیا جہاز سے اترتے ہی منجید کو نیا ملک کھلی فضاء صاف سڑکیں اور سکون بے فکر اور آرام دے موحول پسند آیا چند دن بعد امرجید نے دوستوں کو بھائی سے ملانے کے لیے گھر پر دعوت رکھی مہمانوں میں مکند اور ترسم پلن شامل تھے پلن خاندان سن انیس سو سیتالیس سے کینیڈا میں رہتے تھے ان کے پانچوں بچے بریٹش کولمبیا میں پیدا ہوئی تھے اس شام پلن فیملی کی اٹھارہ سالہ بیٹی سمن پلن بھی دعوت میں شرکت کر رہی تھی منجید اور سمن کی بات چیت شروع ہوئی اس شام کے بعد دونوں اکثر امرجید کے گھر پر ملا کرتے یا پاس کے پارک میں ان کی میٹھی معصوم ملاقاتیں ایک سنجیدہ رشتے میں بدل گئی کیونکہ منجید کے کینیڈا میں باقی دن اب گنتی کے تھے اس کا ویزٹ ویزا ایکسپائر ہونے والا تھا جلد کوئی فیصلہ کرنا ضروری تھا ان کے بیچ ایک بڑا مسئلہ تھا منجید سکھ تھا سمن کے خاندان والے ہندو تھے اور سمن نے کرسٹیانیری کے جیہوہ ویٹنس شاخ کا عقیدہ اپنایا ہوا تھا تو دونوں خاندانوں کو ان کا رشتہ منظور نہیں تھا سمن کے والدین کو خاص طور پر ڈر تھا کہ شاید منجید کنیرین پاسپورٹ کے خاطر ان کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے پھر بھی اپنے بزرگوں سے چھپ کر منجید اور سمن نے 11 جون 1989 کو شہر وکٹوریا میں خورٹ میریج کر لی شادی کے بعد منجید نے بھی اپنا مذہب بدل دیا اور وہ سمن کے ساتھ جیہوہ ویٹنس چرچ جانے لگا سمن اور منجید اپنی زندگی میں خوش اور مصروف تھے 10 مارچ 1983 کو وکٹوریا کے رویل جبلی ہاسپیڈل میں ان کی بیٹی رینہ پیدا ہوئی تقریباً دو سال بعد 24 جون 1985 کو ایک اور بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام سمرن رکھا گیا 25 فروری 1988 میں ان کا ایک بیٹا دنیا میں آیا اس کے لیے امن نام چنا گیا سمن اور منجید سلجے ہوئے محبت کرنے والے والدین ثابت ہوئے دونوں نوکری کرتے ہوئے بچوں کو ترجیح دیتے تھے ان کی چھوٹی سی فیملی ان کی پرائیورٹی تھی رینہ کا بچپن بہت پیارا گزرا تھا پوری فیملی مل کر اکثر پکنکس یا کیمپنگ ٹرپس پر جایا کرتے مختلف بیچز پر سویمنگ کرتے تھے سن 1991 سردیوں کی چھٹیوں میں منجید فیملی کو لے کر پنجاب جاتا ہے وہ اپنے بچوں کو اپنے ملک اور اپنی گاؤں کی خوبصورتی دکھانا چاہتا تھا اپنے رشتداروں سے ملانا چاہتا تھا ان سب کا ہندوستان میں بہت خوبصورت اچھا وقت گزرا کینیڈا واپس آ کر جب رینہ نے سکول شروع کیا تو ٹیچرز نے غور کیا کہ وہ خاموش طبیعت کی تھی لیکن اقل مند تھی اور پڑھائی میں تیز اس نے اپنی ذہانت سے اور گیارہ سال کی عمر میں اپنی شائری سے ٹیچرز کو متاثر کیا تھا افسوس کی بات ہے کہ وقت بیٹنے کے ساتھ ساتھ سب کچھ بدلنے لگا منجید اور سمن نے اپنی بیٹی میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں دیکھی رینہ بہت خاموش رہنے لگی تھی اس کے چہرے سے مسکراہت غائب تھی وہ بہت چرچڑی بھی ہو گئی تھی بات بات پر والدین سے بحث اور تقرار کرتی خاص طور پر وہ ماں سے بدتمیزی کرنے لگی تھی آئے دن ان کی لڑائی ہوتی تھی رینہ نے چرچ جانا بھی چھوڑ دیا تھا وہ فیملی کے ساتھ کوئی ایکٹیوٹی نہیں کرنا چاہتی تھی اس کا سکول میں بھی دل نہیں لگتا تھا اے پلس ٹوڈنٹ سے وہ ٹیسٹ اور ایکزامز فیل کرنے لگی تھی سمن کا کہنا تھا پیوبرٹی سے گزر رہی ہے ہورمونال چینجز کی وجہ سے بچے جو بڑے ہو رہے ہوتے ہیں ان کے موڈ سوئنگز ہوتے ہیں ایسا ہوتا ہے وقت کی بات ہے صحیح ہو جائے گی جب مہینوں تک بیٹی کا یہی روائیہ رہا گھر کا ہس مک محول رونے چیخنے چلانے والا بن گیا تو والدین کو اندازہ ہوا کہ کوئی تو بات تھی جو رینہ کو پریشان کر رہی تھی بہت پوچھنے پر والدین کو معلوم ہوتا ہے کہ سکول کے بچے رینہ کو مسلسل تنگ کرتے تھے دوستوں شاید آپ سوچ رہے ہوں گے تو کیا ہوا ہمیں بھی بچپن میں چھے چھاڑ کا سامنا کرنا پڑتا تھا کوئی بڑی بات نہیں ہے یاد رکھئے یہ انیس سو نوے کا کینیڈا تھا چھوٹے شہروں میں بہت کم انٹرنیشنل لوگ نظر آتے تھے گورے انگریز اکثریت یعنی مجورٹی میں تھے رینہ سکول کے زیادہ تر بچوں سے بہت مختلف لگتی تھی اور انگریز بچے اسے لگتار تنز مزاق کا شکار بناتے تھے یہ سلسلہ سالوں سے چل رہا تھا ایک دو بچے نہیں اسے بچوں کی بڑی تعداد تنگ کرتی تھی اور اب کیونکہ رینہ بڑی ہو رہی تھی سمجھدار تھی اس سے یہ بدسلوکی بہت ڈسٹرپ کر رہی تھی سٹوڈنٹس اس کو ریسس ناموں سے پکارتے تھے اس کے ہلیے کا مزاق اڑاتے تھے رینہ باقی بچوں سے لمبی تھی تندرست تھی اس کی جلد دوسروں کے مقابلے میں ڈارک تھی اس کے چہرے پر کالے روئے دار بال تھے بچے اسے ڈاڈی سرکس بیرڈڈ لیڈی جائنٹ اوگر کہہ کر تنگ کرتے تھے رینہ بہت خطرناک بولینگ کا شکار تھی بولینگ کسی کو جان بوچ کر تکریف دینے یا درانے دھمکانی کو کہتے ہیں اور اس کے کئی طریقے ہیں مارنا پیٹنا دھکا دینا مزاق اڑانا اس کے پاس تو مسالوں کی بو آتی ہے بری افوائیں پہلانا اس سے بات مت کرو اس کے پاس کوئی گندی بیماری ہے گروپ سے ایکسکلوڈ کرنا پیسے یا لنچ باکس چھین لینا می انیس سو چورانوے ورک فیملی شہر کے دوسرے کونے میں ایک تین ہزار سکوئر فیٹ بڑے گھر میں منتقل ہوتے ہیں تاکہ تینوں بچوں کو اپنا اپنا کمرہ مل سکے منجید اور سمن کی خواہش تھی کہ نئے گھر میں نئے علاقے کے نئے سکول میں رینہ اچھی طرح اجسٹ ہو جائے گی بدقسمتی سے نئے سکول میں بھی بولینگ جاری رہی ظاہر سی بات ہے سمن اور منجید بہت پریشان تھے انہوں نے سکول کی پرنسپل سے مدد مانگی ٹیچر سے بات کی لیکن کچھ نہیں بدلا منجید نے انڈیا منتقل ہونے کا سوچا اس کا ماننا تھا کہ پنجاب میں اپنے لوگوں کے ارد گرد رینہ کو بولینگ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا لیکن سمن اس فیصلے سے خوش نہیں تھی وہ کینیڈا کی پیداوار تھی اس سے لگا کہ کینیڈا کا لائف سٹال چھوڑ کر گاؤں میں بچوں کے ساتھ اجسٹ ہونا دشوار ہوگا آخرکار انہوں نے مل کر اہد کیا کہ وہ کینیڈا میں رہتے ہوئے اس مشکل سے نمٹ لیں گے سن انیس سو چھانوے رینہ کو والدین ایک لف برٹ خرید کر دیتے ہیں سوچتے ہیں شاید پالتو جانور کی دیکھ بھال میں اس کا دل سکون محسوس کرے رینہ توتے کا نام سموچ رکھتی ہے اور اسے سموچ سے بہت لگا ہوتا ہے جولائی انیس سو چھانوے گرمیوں کی چھٹیاں تھی رینہ کیونکہ شدت سے کسی بھی گروپ سے تعلق رکھنا چاہتی تھی وہ ایک برے بچوں کی گینگ کے ساتھ پارک میں ملنے لگی یہ بچے سگریٹ ماریوانا اور شراب پیتے تھے غیر ذمہ دار غنڈا گردی کرنے والے سکول کے ڈراؤپ آؤٹس تھے رینہ کو یہ بچے بہت کول لگے ان کے پاس آزادی تھی وہ ڈیٹنگ کرتے تھے گھر دیر کو آتے تھے رینہ کے والدین اسے نو بجے کے کرفیوں کی پابندی کرواتے تھے ان بچوں کو دیکھ کر اب تو رینہ گھر کے طور اور تاریخوں سے مزید چڑنے لگی تھی سمن اور منجیت نے لاکھ کوشش کی بیٹی کو بہت سمجھایا برے دوستوں کی صحبت اچھے اخلاق اور تربیت کو خراب کر دیتی ہے کاش رینہ نے والدین کی مخلص نصیت سنی ہوتی ایک دن رینہ کی پارک کی دوست اسے مشورہ دیتی ہے میری بات مانو اور اپنے مام این ڈیٹ پر الزام لگا دو کہہ دو وہ مارتے پیٹتے ہیں میں ایک لڑکی کو جانتی ہوں جس نے پولیس سے کہا تھا کہ گھر میں اسے سیکشل ابیوس ہوتا ہے فوراں انہوں نے اس لڑکی کو فاسٹر ہومز بھیجا دیا بڑے مزے میں ہے اب تو وہ لڑکی رینہ نے اگلے دن کسی دوست کی ماں سے کہہ دیا کہ منجیت اور سمن اس پر ظلم کرتے ہیں وہ عورت بجائے یہ کہ رینہ کے والدین سے بات کرتی ان سے پوچھ گوچھ کرتی رینہ کو لے کر سیدھا پولیس ٹیشن جاتی ہے اور ریپورٹ درج کرواتی ہے پولیس نے اپنی تحقیقات کی اور جب انہیں بد سلوکی کا کوئی ثبوت نہیں ملا تو وہ رینہ کو نانا نانی کے سپورٹ کر دیتے ہیں کیونکہ رینہ ان سے قریب تھی اس نے ان کے بھی کان بھر دیے کہا والدین بہت سختی کرتے ہیں بات بات پر مارتے ہیں اور تو اور جب وہ انڈیا گئی تھی کسی نے اس کے ساتھ جنسی زیادتی کرنے کی کوشش کی تھی جب نانی ترسم نے اس آدمی کا نام بتانے پر مجبور کیا تو رینہ نے اپنے باپ منجیت کا نام لے لیا جنوری انیس سو ستانوے منجیت ورک کو گرفتار کیا جاتا ہے وہ اس الزام کو سراسر جھٹلاتا ہے سمن بھی اس کا ساتھ دیتی ہے منجیت کو ایک رات جیل میں رکھنے کے بعد کوٹ کی تاریخ دے جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اب دونوں والدین بیٹی سے نہیں مل سکتے جب تک ان کی کوٹ ہیرنگ نہیں ہوتی دوستوں آپ تصور کر سکتے ہوں گے کہ اس حادثے سے منجیت اور سمن کا دل کا کیا حال ہوا ہوگا وہ بہت دکھی تھے لیکن وہ آخرکار ماں باپ تھے اپنی بیٹی کے بھٹکنے پر بے حد فکر مند تھے نانا نانی کے گھر پر رہتے ہوئے رینہ نے خود خوشی کرنے کی کوشش کی چھری سے اپنی کلائی کاٹ لی پتا چلا کہ ترسم کو رینہ کی جھوٹے الزام پر شک ہونے لگا تھا اور وہ رینہ کو سچ بولنے پر مجبور کر رہی تھی کیونکہ نانا نانی کے گھر بھی اسے آزادی نہیں مل رہی تھی رینہ سوشل ورکر سے کہتی ہے میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی مجھے فوسٹر کیر میں رہنا ہے فوسٹر پیرنس وہ لوگ ہوتے ہیں جو گورمنٹ کی اجازت سے بچوں کو اپنے گھر میں کچھ عرصے رکھتے ہیں اس کے بدلے میں انہیں تنخواہ اور اخراجات کے پیسے ملتے ہیں میں انیس سو ستانوے رینہ کو فوسٹر ہوم میں رکھا جاتا ہے رینہ نے شاید فوسٹر ہومز کو جنت سمجھا تھا مگر ایسا نہیں تھا یہاں بھی اصول کی پابندی کرنی پڑتی تھی یہاں بھی کرفیو تھا ٹائم پر کھانا تھا اور سونا تھا صفائی میں مدد کرنا برتن دھونا واشنگ مشین میں خود کپڑے ڈالنا گھر کا کام کاج بھی کرنا تھا جیسے بہت سارے انگریز گھرانوں میں ہر بچے کو ذمہ داری دی جاتی ہے فوسٹر ہوم میں رہتے ہوئے رینہ بیمار ہوئی اور اسے کسی نے دوا نہیں دی نہ کوئی ڈاکٹر کے پاس لے گیا رینہ نے سوچا اس سے اچھا تو والدین کا گھر تھا جہاں پیار ملتا تھا ماں صفائی کرتی تھی مزے کے پسندیدہ کھانے پکاتی تھی سپٹیمبر انیس سو ستانوی رینہ نے گھر لوٹنے کا فیصلہ کیا منجیت ورک نے اپنی کتاب رینہ افادر سٹوری میں لکھا ہے کہ ایک دن اسے کورٹ سے نوٹس آیا کہ تمہارا کیس واپس لے لیا گیا ہے کورٹ میں حاضری ضروری نہیں ہے رینہ گھر واپس آ چکی تھی اور اس نے منجیت سے صرف یہ کہا مجھے افسوس ہے ڈیڈ میں نے یہ جان بوچ کر نہیں کیا ساری رینہ نے اپنا جھوٹا بیان واپس لے لیا اور سینچ پلیس ڈپارٹمنٹ کے کانسٹیبل سکاٹ ٹریبل نے رینہ کی لمبی پوچ گوچ کی آخر کار منجیت کا کرمنل ریکرڈ ہٹا دیا گیا رینہ گھر آ گئی تھی لیکن وہ چند مہینوں میں بہت بدل گئی تھی اس نے راپ میوزک سننا شروع کر دیا تھا گینگسٹرز کی طرح چلتی تھی بات کرتی تھی ڈھیلے ڈھالے مردانہ کپڑے پہننے لگی تھی اس نے ہاتھوں پر پین کی انک سے کئی ٹیٹوز خود سے بنا لیے تھے وہ سگرٹ نوشی بھی کرنے لگی تھی دوستوں کو خوش کرنے کی کوشش میں رہتی تھی لیکن یہی دوست اس کے ساتھ اچھا برطاؤ نہیں کرتے تھے کبھی اس کی جیکٹ چھین لیتے تو کبھی اس کے پیسے چوری کر لیتے تھے کبھی اسے گالیاں دیتے پھر بھی وہ ان کے پیچھے پیچھے رہتی تھی اکٹوبر انیس سو ستانوے رینہ والدین کی غیر موجودگی میں دوستوں کو گھر بلاتی ہے اگلے دن منجید غور کرتا ہے کہ اس کا نیا ویڈیو ریکورڈر گھر سے غائب تھا سمن کی علماری سے اس کے سونے کے زیورات اور پانچ سو دالر بھی چوری ہو گئے تھے رینہ کے نہ چاہتے ہوئے والدین رینہ کے دوستوں کے خلاف پولیس ٹیشن میں چوری کی ریپورٹ لکھواتے ہیں نوویمبر انیس سو ستانوے رینہ ماں باپ سے سگرٹ خریدنے کے لیے پیسے مانگتی ہے جب وہ اس کی بات نہیں مانتے رینہ ناراض ہو کر کسی دوست کے کہنے پر گروپ ہوم میں رہنے لگتی ہے گروپ ہومز ایک سرکاری پروگرام ہے جو ٹرابل ٹینیجرز کی مدد کے لیے انہیں رہنے کی جگہ دیتا ہے ایک ہی گھر میں کئی ایسے بچے جن کا کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہوتا وہاں آرزی طور پر رہتے ہیں زیادہ نگرانی نہیں ہوتی ہے وہاں رینہ کا اٹنا بیٹنا اب ایسے بچوں کے ساتھ ہو رہا تھا جن کے بے شمار مسئلے تھے جن کے کرمنل ریکرڈز تھے جو ڈرگز کبھی استعمال کرتے تھے چودہ نوویمبر انیس سو ستانوے جمعے کی رات رینہ والدین سے ملنے آتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ ویکینڈ ان کے ساتھ گزارے گی منجیت اور سمن اس بات پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں رینہ بہن بھائی کے ساتھ تاش پتے کھلتی ہے اور وہ تینوں رات میں مووی رینٹ کر کے دیکھنے کا پلان بناتے ہیں شام کے ساتھ وجہ رینہ کی دوست اسے فون کر کے پارٹی پر بلاتی ہے رینہ تیار ہو کر چلی جاتی ہے رات کے نو بجے رینہ کسی دکان کی فون بوت سے گھر فون کرتی ہے اور امن کو بتاتی ہے پارٹی ختم ہو چکی ہے میں دس بجے تک گھر آ جاؤں گی جب رات کے بارہ بج گئے اور رینہ کا کوئی نام و نشان نہیں تھا تو والدین پریشان ہوئی انہوں نے گروپ ہوم کے سپروائزر کو فون کیا اور رینہ کا حال پوچھا بتایا گیا کہ وہ تو وہاں موجود نہیں ہے جب اگلے دن بھی رینہ سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تو سمن اور منجیت پولیس کو اس کی گمشدگی کی اطلاع دیتے ہیں دیٹیکٹیوز کہتے ہیں گروپ ہوم میں رہنے والی بچی ہے اپنی مرضی سے گھر خود آ جائے گی ہم ارتالیس گھنٹے بعد اس کیس کی رپورٹ لکھیں گے رینہ کے والدین شہر بھر میں اپنی بیٹی کی تلاش میں نکلتے ہیں سترہ نوویمبر انیس سو ستانوے رینہ کی گمشدگی کا تیسرا دن پاس کے شور لائن میڈل سکول میں بچے آپس میں خسر پسر کرنے لگے پورے سکول میں کسی کے قتل کی افوا پہلنے لگی کہا جا رہا تھا کہ کریگ فلاور بریج کے قریب ایک لڑکی کی لاش پانی میں پڑی ہے یہ بات تیچرز تک پہنچ گئی لیکن کسی نے بھی بچوں سے مزید کچھ جاننے کی زہمت ہی نہیں کی نہ ہی پولیس کو اطلاع دی اور تو اور کیلی نامی سٹوڈنٹ سب کو فخر سے کہہ رہی تھی اس قتل میں میرا سب سے زیادہ ہاتھ ہے اور آج سے سب مجھے کھلر کھیلی پکارا کریں اکیس نوویمبر انیس سو ستانوے رینہ ایک ہفتے سے لا پتہ تھی اور بلاخر کوئی گواہ سامنے آتا ہے ایک لڑکا پولیس سے کہتا ہے کہ چودہ نوویمبر کی رات کو وہ ٹہل نے نکلا تھا کہ اس نے پندرہ سالہ کھیلی ایلرڈ کو گورج وارر وے کے قریب دیکھا تھا کھیلی نے ہستے ہوئے شیخی ماری تھی کہ اس نے ابھی ابھی وارن گلاؤٹسکی کے ساتھ مل کر رینہ ورک کو جان سے مارا ہے کھیلی کے کپڑے پانی سے تر تھے کھیلی ایلرڈ اور وارن گلاؤٹسکی کو گرفتار کیا جاتا ہے ڈیٹیکٹیوز شور لائن سکول میں بھی پوچھ گوچھ کرتے ہیں اور ایک کے بعد ایک چھے لڑکیاں گرفتار کی جاتی ہے ٹوٹل آٹھ افراد پولیس کی حراست میں تھے سات لڑکیاں اور وارن واحد لڑکا اکیس نوویمبر انیس سو ستانوے شام کے پانچ بجے پولیس افسران ہیلیکاپٹر کے ذریعے کھریک فلاور بریج کے آس پاس علاقے کی تلاشی لیتے ہیں اور انہیں جلد رینہ ورک کی آدھی ننگی لاش گورج وارر وے کے پانی میں تیرتی ہوئی نظر آتی ہے وہ سات دن سے پانی میں پڑی تھی سمن اور منجیت سے دیٹیکٹیوز رینہ کی تصویر مانگتے ہیں اور اس کی شناخت کی جاتی ہے منجیت ورک نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب انہیں بیٹی کے قتل کی اطلاع دی گئی وہ دونوں کافی دیر تک خاموش سکتے کی حالت میں ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑے ہوئے سوفے پر بیٹھے رہے اور پھر میڈیا کا تماشا شروع ہوا ٹی وی چینلز کی وینز گھر کے سامنے آکھڑی ہو گئے ورک فیملی کا فون مسلسل بچتا رہا کینیڈین اور امریکن ریپورٹرز نے قتل کی تفصیلات جاننے کی کوشش کی رشتداروں اور جاننے والوں نے ترہا ترہا کی باتیں کی کسی نے کہا آپ نے بیٹی پر بہت سخت ہی کی ہوگی جب ہی وہ آپ سے دور بھاگ گئی کسی اور نے کہا بیٹی کو انڈیا لے جاتے برے دوستوں سے دور دو تین جوتے مارتے وہ ٹھیک ہو جاتی منجیت ورک کا کہنا ہے کہ رینہ چودہ سال کی بچی تھی جو ہر ٹینیجر کی طرح اپنے آپ کو ڈھون رہی تھی ایکسپٹنس اور دوستوں کے پیار کی بھوگی تھی ہاں اس نے والدین کا دل دکھایا تھا لیکن وہ کوئی کریمنل نہیں تھی بری انسان نہیں تھی بھلے کون اس قسم کی عزیتناک موت کا مستحق ہو سکتا ہے پوس مارٹم سے پیتالوجس نے واضح کیا کہ رینہ ورک کی چوٹے کسی شدید کار ایکسیڈنٹ میں زخمی ہونے والے سے کم نہیں تھی رینہ کے دماغ پر انتہا سے زیادہ سوجن آئی ہوئی تھی اس کی پیشانی اور کنپٹی پر جوتوں کے گہرے پرنٹ چھاپے ہوئے تھے پیتالوجس نے رینہ کے جسم پر ہی نہیں اس کے میدے جگر گردوں پر نیل دیکھے رینہ کے گلے اور پھیپڑوں میں پانی اور کمتیویاں ملی جو اکثر کم پانی میں ڈوبنے والوں میں پائی جاتی ہے پیتالوجس کی رائے تھی کہ اگر رینہ ڈوبنے سے نہیں مرتی تو پھر بھی اس کی چوٹے اور دماغ پر سوجن اتنی سنگین تھی کہ اس کا بچنا نام ممکن تھا ڈیٹیکٹیوز نے گرفتار ہونے والے بچوں سے پوچھ گوچھ کی اور دباؤ ڈالنے پر انہوں نے سارا سچ اگل دیا نو جوانوں نے بتایا کہ چودہ نومبر کی رات کو دس بارہ بچے جن کی عمریں چودہ سال سے لے کر سولہ سال کی تھی کریک فلاور بریج کے پاس شراب پیتے ہوئے اور سگرٹ سموک کرتے ہوئے کھڑے تھے ان بچوں میں چودہ سالہ رینہ بھی شامل تھی اچانک نکول خک نامی لڑکی نے رینہ پر چوری کا الزام لگایا کہا میں جانتی ہوں تم نے میری فون ڈائیری چوری کر لی ہے اور تم میرے بوئی فرینڈ کو چھپ چھپ کر فون کرتی ہو رینہ نے جواب میں ایک گالی دی نکول کو حصہ آیا اور اس نے رینہ کے ماتھے پر اپنی سگرٹ بجا دی رینہ بھاگنے کی کوشش کرنے لگی کہ گروپ کے آٹھ لوگوں نے اسے گھیر لیا دھککہ دیا مارنا شروع کیا جوتوں سے مکھوں سے لاتوں سے ٹوٹل آٹھ افراد نکول کھک میسی پیچ نکول پیٹرسن کورٹنی کھیتھ گیل اومز کیلی ایلرڈ اور وورن گواتسکی بے رحمی سے رینہ پر وار کرتے رہے حملہ کرتے رہے پانچ منٹ ویسے تو بہت کم لگتے ہیں لیکن اس ظالمانہ حملے کی شکار کے لیے دردناک صدیاں بید گئی ہوں گی رینہ زمین پر پڑی تھی وہ ساری ساری پریس ٹاپ کہہ رہی تھی حملہ آور میں سے ایک نے سب کو بس کرنے کو کہا بھیر ہٹ گئی سب اپنے اپنے راستے پر چل دئیے رینہ بہت زخمی تھی اور وہ تکلیف سے کرارتے ہوئے کھڑی ہو گئی مشکل سے ایک ایک قدم چل کر وہ پل کو پار کرنے لگی اپنے والدین کے گھر کی طرف بڑھنے لگی وہ نہیں جانتی تھی کہ دو گیدر اس کا شکار کر رہے تھے وارن گلہوتسکی اور کھیلی ایلرڈ اس کا پیچھا کر رہے تھے پیچھے پیچھے چل رہے تھے پل سے اترتے ہی وارن اور کھیلی نے رینہ پر حملہ پھر سے شروع کر دیا مار مار کر گرا دیا اور پھر اس کے پیٹ اور سینے پر کودنے لگے چہرے اور سر کو جوتوں سے کٹلا رینہ کے سر کو پاس کے درخت سے ٹکرایا جب وہ بے ہوش ہو گئی تو کھیلی اور وارن نے اسے گھسیٹتے ہوئے کم گہرے پانی میں چھوڑ دیا گھسیٹنے سے رینہ کی پتلون اور انڈرویر اتر گئی تھی اس کے ٹکنوں میں پڑ گئی تھی زخموں پر نمک کا پانی لگنے سے رینہ تڑپنے لگی پھر کھیلی نے رینہ کے سر پر پاؤں رکھا تاکہ اس کا چہرہ پانی میں ڈوب جائے کھیلی نے جیب سے سگریٹ نکالی اور بڑے اتمنان سے سگریٹ سموک کی چند منٹ بعد کھیلی اور وارن رینہ کی لاش کو وہیں چھوڑ کر نکل پڑے حیرت کی بات یہ ہے کہ کھیلی اور وارن رینہ ورک کو نہیں جانتے تھے اس علاقے میں ہلا گلہ کرنے آئے تھے اور جب پہلا حملہ ہوا تھا تو دونوں نے بر چڑھ کر حصہ لیا تھا اور آخر میں ان دونوں نے ہی فیصلہ کیا کہ رینہ کو ہمیشہ کیلئے چپ کرانا ہوگا ورنہ وہ ہم سب کی شکایت کر دے گی فروری انیس سو اٹھانوے چھے لڑکیوں کو حملے اور جسمانی نقصان کا قصوروار ٹھہرایا گیا چند کو دو مہینے قید اور چند کو ایک سال کے قید کی سزا دی گئی ایپرل انیس سو ننانوے وارن گلواتسکی کا مقدمہ شروع ہوا اس نے اقرار جرم کیا اور جون انیس سو ننانوے میں اسے عمر قید کی سزا سنائی گئی لیکن پرول کے امکان کے ساتھ جون دو ہزار دس میں وہ پرول پر مکمل طور پر رہا کر دیا گیا عدالت میں کیلی ایلرڈ نے رینہ کو قتل کرنے سے انکار کر دیا کیلی ایلرڈ کے ٹوٹل چار مقدمے ہوئے ہر ایک ٹرائل کے بعد کوئی چھوٹی ٹیکنیکالیٹی پر وہ بچتی گئی آخر کار ایپرل دو ہزار پانچ میں اسے بھی عمر قید کی سزا سنائی گئی اکٹوبر دو ہزار اٹھارہ میں اسے دن کا پرول مل گیا یعنی وہ دن کے دوران آزاد ہوتی تھی اور رات کو اسے واپس ریزیڈنشل فسیلٹیز آنا ہوتا تھا کیلی نے اپنا نام بدل دیا ہے وہ اب قانونی طور پر کیلی سیم کے نام سے پہچانی جاتی ہے اس کی دو بیٹیاں ہیں جن کی پیدائش جیل میں ہوئی تھی دوستوں رینہ کا کیس مجھے یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کینیڈا کا عدالتی نظام ایک مزاق ہے رینہ کے قاتلوں کو اتنی ہلکی سزا ملی جبکہ چودہ سال کی رینہ جان کی بازی ہار گئی سمن اور منجیت ورک نے اپنی بیٹی کے قتل کا دکھ دل میں رکھتے ہوئے بولینگ کے خلاف کیمپینز میں زندگی گزار دی سالوں تک انہوں نے ہائی سکول کے سٹوڈنس کے سامنے موٹیویشنو بیانات دیے بچوں کو سمجھایا کہ آپس میں فالتو کی چھیر چھار کے بہت سنجیدہ نقصانات ہیں سمن ورک نے یوتھ وائلنس جنسی اور نفسیاتی تشدد سے نمٹنے کے لیے پروگرامز تیار کیے اس نے آخری دم تک رینہ کی زندگی کا مقصد زائع نہیں ہونے دیا سولہ جون دوہزار اٹھارہ اٹھاون سالہ سمن ورک ریسٹرانٹ میں چھوکنگ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے انتقال کر گئی منجید ورک اب انٹی بولینگ کی جنگ میں اکیلا ہے لیکن اس نے ہار نہیں مانی ہے چودہ نویمبر سے لے کر اٹھارہ نویمبر تک کینیڈا میں انٹی بولینگ ویک منایا جاتا ہے ہر سکول میں سٹوڈنٹس کو سکھایا جاتا ہے کہ وہ بولینگ کی خلاف آواز اٹھائیں دوستوں یہ تھی رینہ ورک کی کہانی ہمارے چینل کو سپورٹ کریے اور محفوظ رہیے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بھولیے گا مت ورنہ